مومن کون ہے مسلمان کون ہے خوشی ملی تو کیا کریں پریشانی آئے تو کیا کریں خرصداری کا بوجھ آئے تو کیا کریں دین کے اندر فتنے آئے تو کیا کریں باہر مسائب و آلام کے پہاڑ ہوں تو کیا کریں آج مجھے وہی بتانا ہے اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر یہی چیز مجھے تمہارے سامنے میرے اپنے لئے اور آپ بھائیوں کے لئے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لی امر المؤمن عجبا لی امر المؤمن مومن بڑا عجیب ہوتا ہے اس کا کام ہی عجیب ہوتا ہے سبحان اللہ یہ نبی فرماتے ہیں عجبا لی امر المؤمن مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے عجبا لی امرل کیوں بھائی اذا ثابت سراء شکر و اذا ثابت دراء سبر یہ دو لفظ ہیں نبی کے غور سے سنو میرے بھائیوں جب اسے خوشی ملتی ہے کامیابی ملتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہے سبحان اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں سجد شکر پر زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا کس پر کتنے لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہیں شکریہ کا سجدہ پوری زندگی میں نے کیا ہوگا انہوں نے جی ہاں پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں قاسد آتا ہے قاسد پیغام لے کر آتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ ہم لوگ جنگ جید گئے ہیں ہم لوگ جنگ جید گئے ہیں بس یہی پیغام حدیث ایسی ہی ہے ہم لوگ جنگ جید گئے ہیں ایک سکن بھی نبی نے ضائع نہیں کیا فَخَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ فَخَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ آپ دھڑام سے نیچے گرے آپ دھڑام سے نیچے یہی لفظ ہے آپ نے اتمنان سے سجدہ کیا نہیں ہے آپ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے لیے سجدہ کیا ایک مسلمان کی علامت ہوتی ہے میرے بھائی جی ہاں کوئی بھی کامیابی ہو کوئی بھی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سجدہ شکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے سجدہ شکر کے لیے قبلہ بھی ضروری نہیں ہے سجدہ شکر کے اندر کچھ پڑھا بھی نہیں جاتا ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتوہ ہے سجدہ شکر کے اندر تسبیح بھی نہیں پڑھی جاتی ہے بس جیسے ہی آپ کو اچھی خبر ملی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ نے سجدہ کر دیا پھر اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تجھے ایک خوشی ملی ہے میں مزید خوشیاں تجھے عطا فرماؤں گا سبحان اللہ لَأَزِيدَنَّكُمْ سبحان اللہ یہ مومن کے علامت کامیابی بھی لیخو اللہ کے لئے سجدہ کیجئے اس موقع پر امانت کے ساتھ یہ بھی میں بتا دوں ہمارے بھائیوں میں آج بھی دو رکج شکریہ کی نماز آج بھی کچھ بھائیوں میں ہے الحمدللہ آج بھی ہے میں پوری امانت کے ساتھ غور سے سنیے گا میرے بھائی اپنے آپ کو تازہ کر کے سنیے گا نماز کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے نماز کی جو حدیث غور سے سنیے گا سجدہ کی جو شکریہ کی نماز ہے اس کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے جو سجدہ شکر ہے سجدہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے سجدہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے میں ممبر رسول پہ ٹہر کے پوری امانت داری سے آپ کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں دو رکت شکریہ کی نماز پڑھ لیں یہ حدیث صحیح ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے آپ جو سجدہ کریں اس کی حدیث صحیح ہے آپ اسے ذہن میں رکھ لیں میں اس لیے بول رہا ہوں ہمارے خود کے بھائی کئی لوگ باخدہ بولتے بھی دو رکت نماز پڑھ لیں شکریہ کی اس لیے مجھے اس موقع پر یہ بات بتانے کی ضرورت پڑھ رہے ہیں یہ مسلمان کی علامت ہے اللہ نے کامیابی دی شکریہ کئی بچوں کو دیکھ رہا ہوں شادی ہو کر اولاد نہیں ہو رہی ہے بہت پریشان ہیں میں جانتا ہوں اس لیے کہ مجھ سے دعائیں لکھواتے ہیں پوچھتے ہیں حضرت کیا کریں کیسا کریں جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں سب ہو گئے ہیں مگر میں نے دیکھا ہے سولہ سال کے بعد اللہ نے اولادتا فرمائی سولہ سال سولہ سال شادی ہو کر سولہ سال کے بعد رب دل جلال نے اس گوت کو ہری بھری کر دیا کرنا کیا چاہیے تھا اس کو سولہ سال لگے تجھے باپ بننے کے لیے تری بیوی کو ماں بننے کے لیے سولہ سال لگے تجھے پہلی فرصت میں اللہ کے لیے شکریہ کا سجدہ کرنا چاہیے تھا وہ کرتا نہیں بندہ وہ نہیں کرتا کتنی چیزیں ایک مسلمان کی علامت ہے اللہ نے کامیابی دی پہلی فرصت میں سجدہ شکر ادا کیجئے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے انشاءاللہ اگر اللہ نے پریشانی دی کیا ہونا چاہیے مسیبت اگر اللہ کی جانب سے آئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ اکبر نبی فرماتے صبر سے کام لو وَإِنَا صَبَتُ الظَّرَّا صبر یہ مسلمان کی علامت ہے دونوں صورتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑتا ہے خوشی میں بھی نہیں چھوڑتا اور غم میں بھی نہیں چھوڑتا